یہ ہٹال کی کال گیر معاینہ مدت کے لیے دی گئی ہے اس کے پس منظر میں میں بولنا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ آنڈربل ہائی کورٹ آب جمعین کشمیر نے ہماری عدالت کو یہاں سے شفٹ کر کے اچگام لینے کے لیے صحیح کی ہے اور اس کے لیے ایک سو سترہ کنال اور اٹھرہ مرلا اچگام میں مشخص کی ہے جس کے لیے فل کورٹ ریفرنس ہائی کورٹ کی قائم ہو گئی انہوں نے کمیشنر سیکٹری جو ہمارے گورنمنٹ کے ہیں ان کو لکھا ہے کہ اس زمین کو جوڈیشری کے حوالے کیا جائے اور انٹرن ہمارے جو کمیشنر سیکٹری صاحب ہے گورنمنٹ کے انہوں نے ڈپٹی کمیشنر بڑھگام کو لکھا ہے کہ یہ ایک سو سترہ کنال اٹھارہ مرلے جوڈیشری کو ٹرانسفر کیا جائے لیکن لیکن اس معاملے کو کچھ اناثر اپنے اگراز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو سابٹوج کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم نے سنا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر بڑھگام نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ میں کوٹ کو شفٹ کرنے میں ہمیشہ اٹچن پیدا کروں گا اس چیز کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ڈپٹی کمیشنر بڑھگام نے ایک چٹھی لکھی ہے ڈیوزنر کمیشنر کشمیر کو کہ یہ جو زمین ہم نے مشخص کی ہے ایک سو ستارہ کنال اٹھارہ مرلے اس میں سے بیس کنال زمین پنڈت کالنی ڈیولپ کرنے کے لیے مہیا رکھی جائے اور اسی طرح ان نے کہا ہے کہ جو باقی زمین بچتی ہے ستانوے کنال اٹھارہ مرلے اس میں ہم کوئی اور کالنی گیزٹڈ آفسرز کے لیے مشخص رکھیں گے ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کیا ڈپٹی کمیشنر بڑھگام ہم اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر بڑھگام کو کلیر ڈیریکشنز ہے گورنمنٹ کی کہ اس زمین کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جوڈیشری کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جلدی جلد سے جلد اقدامات کیے جائے ہم ڈپٹی کمیشنر کے اس عمل سے بڑے ناراض ہیں اس اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے انڈیفنٹ سٹرائک کی کال دی ہے ہم ریکیویسٹ کریں گے ہونربل چیپ جس اف جمعین کشمیر کو ان کے جو فاضل جائج صاحبان ہیں اور کمیشنر سیکٹری صاحب کو ال جی صاحب کو ہوم سیکٹری ہوم سیکٹری کو مداخلت کرنے کے لیے ہم اصدا کرتے ہیں کہ وہ سارے ہی وسائل بروئکار لاکے اس زمین کو جوڈیشری کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اقدامات کریں نہیں تو یہ معاملہ ان کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ ہم پچھلے تقریباً ستارہ سال سے اس چیز کو پرسیو کر رہے تھے کہ یہ جگہ جو ہمارے پاس اس وقت اولابل ہے یہ ناکافی ہے ہم دیکھا جائے تو ہم یہاں پر ایک سو ستر وقلہ صاحبان جو پرمنٹلی یہاں پر کام کرتے ہیں ان کے لیے گاڑیاں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے درہا اس پہ یہ ہے جو کوٹس ہے وہاں پر سفیشنٹ سپیس نہیں ہے کام کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے ہمارے ایڈیشنل ڈسٹرک جائیس صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس صرف آٹھ بائی آٹھ بائی بارہ کی سپیس ہے جس میں جائیس صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور وقلہ بھی اپنے آپ کو اندر تھوستے ہیں لٹیگنٹس کو اندر آنے کی کوئی یگہ ہی نہیں ہے اسی طرح سے ہمارے منصف صاحب کی کوٹ ہے وہ بھی کنجسٹڈ رہتی ہے ہمارے موبائل میجسٹریٹ صاحب کی کوٹ ہے وہ بھی کنجسٹڈ رہتی ہے اور وہ کمرہ بھی آٹھ بائی دس پج مشتمل ہے اسی طرح سے ہمارے سیجیم صاحب کی کوٹ بیلڈنگ جو ہے وہ بہت پرانی ہے جب سے یہاں پر عدالت قائم ہوئی ہے وہ پہلی بیلڈنگ تھی جس میں ان کو ہاؤس کیا گیا ہے وہ ناغفتب حالت میں ہیں وہ کبھی بھی گھرنے کا خدشہ ہے میرے خیال میں ڈپٹی کمیشنر صاحب جو ہمارے بڑگام کے ہیں ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں اپنی ایڈمیسٹریشن جو ان کو ڈسٹرکٹ میں چلانی ہے کس محکمہ کا کیا حال ہے ان کو شاید معلوم نہیں ہے ہم ان کو کہیں گے کہ آپ جب تک اس میں ارچند پیدا کر رہے ہیں بہتر ہوگا آپ کے لئے اپنا یہ جو کمپلیکس رکھا ہے انہوں نے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اپنے لئے وہ کھالی کرے وہاں پر اور وکلہ صاحبان اور عدالتوں کو وہاں پر کام کرنے کی اجازت دے دے ہم کوئی بھی اڈچند جو بھی کوئی اڈچند پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے خلاف بڑی سختی سے نپٹیں گے ہم ایڈمیسٹریشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ ڈپٹی کمیشنر بڑگام جو ہے مجھے لگتا ہے وہ نااہل آدمی ہے ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر کون سے مشکلات ہیں اگر ان کو لگتا ہے نہیں جی یہ جنیون ڈیمانڈ نہیں ہے وہ آکے ہم سے بات کریں ہم نے کئی بار کوشش کی کہ ڈپٹی کمیشنر بڑگام سے اس معاملے میں ملا جائے لیکن انہوں نے ہر بار اوائیڈ کیا لیکن مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ وہ کچھ لوگوں کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں دکاندار کو کیا کرنا ہے لٹیگنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں دکاندار یہاں پر افیکٹ ہو جائیں گے دکانداروں کے ساتھ لٹیگنٹ کو کیا ہے لٹیگنٹ کا واسطہ ہے کوٹ کے ساتھ وکلا صاحبان کے ساتھ تو اس طرح سے ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب ان لوگوں کے جاسے میں آگے ہیں دکانداروں کے جاسے میں اور کچھ پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سے میرے خیال میں ان کے زیر اثر آگئے ہیں تو وہ اس چیز کو سباٹوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اٹچن ہم برداشت نہیں کریں گے وکلا برادری جو ہے اور جس حد تک جانے کی ضرورت ہوگی ہم اس حد تک جائیں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ یہاں سے کوٹ بلڈنگ شفٹ ہو کے یہ چگام میں قائم ہوگی شفٹ کرنا چاہیے مگر اگر ہم عام لوگوں کی بات کرے یا یہاں کی جسی بل سوسائیٹیا ہے وہ اس بات کو اعتراض کر رہے کہ کوٹ بنے مگر جو ڈاؤن ایریا کے ہی اندر بڑھنا چاہے تاکہ جو دور درہ سے لوگ آتے کیونکہ جب کوٹ اس گام میں بنے گا جو کہ اگر ہم ستہارن کی بات کرے یا اس ایریا کی بات کرے ان لوگوں کہیں نہ کہیں مشکلات ہوگی وہاں تک پوچھ لے کے لئے جی دیکھئے یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا گیا آپ کے ذریعے سے میں سبھی لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ چگام جس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آٹھ کلومیٹر دور ہے یہاں سے جب آپ یہ چگام جائیں گے جہاں پر ہم نے تجویز کیا ہے کوٹ کمپلیکس بنانے کا وہ صرف یہاں سے ڈھائی کلومیٹر دور ہے اور پھر آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ یہ رنگ روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے ہر طرف سے لوگ وہاں تک آنے کے لئے زیادہ فیسلیٹیٹ ہو جائیں گے رنگ روڈ کی وجہ سے اور پھر دوسری بات یہ کہ لٹیگنٹ کو دکان داروں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے دکان داروں کے سب کوئی واسطہ نہیں ہے جو یہ اس میں ارچنے پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک لٹیگنٹ آتا ہے اپنے کیس کو پرسو کرنے کے لئے وہ شاپنگ کرنے کے لئے یہاں نہیں آتا ہے تو اس طرح سے جو اچگام کا جو تجویر شدہ کوٹ کمپلیکس ہے وہ ہر طرح سے عام لٹیگنٹ کے لئے بڑا مناسب ہے لال چوک سے آپ کو پتا ہوگا اچگام تک وہی ڈسٹنس ہے جو بڑھ گام جہاں پر آج ہمارا کوٹ کمپلیکس ہے اتنی ہی ڈسٹنس ہے اور سبھی جو تحصیل ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی رنگ روڈ کی وجہ سے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ عام پبلک جس کی بات آپ کر رہے ہیں کوئی بھی ارچند کے لئے پیدا ہوگی اگر ہم بات کریں تو یہ بلکل جو چار کلومیٹر یہاں سے دور ہے کہنے میں آیا ہے کہ یہ چار کلومیٹر یہاں سے دور ہے پھر اس کے بعد جو اس کی لمبائی اوپر کی طرف ہے وہ دو کلومیٹر وہاں سے لنک کروڑ ہے تو اس پر آپ کا کیا کہہ دیکھئے چار کلومیٹر یہاں سے ہے اور وہاں سے یہ دو کلومیٹر نہیں ہے ایک کلومیٹر ٹوٹل ہے اگر دو کلومیٹر بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑے کوئی فرق نہیں ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو صدر عدالت تھی سرین اگر میں وہ لال چوک میں مقیم تھی ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب سیلاب آ گیا ہم نے بیبینا شفٹ کیا وہاں پر کام کرتے تھے لیڈگنٹ کو جہاں پر فیسلیٹی آویلبل رکھی گئی وہاں تک وہ پہنچتے ہیں اور آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں آپ نے پتا ہو مومن آباد میں ہمارا لور کوٹ ہے کہاں لال چوک کہاں مومن آباد تین کلومیٹر کی ڈسٹنس ہے لیکن عام پبلک کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو انصاف جو ملنے کی جگہ ہے وہ کہاں پر ہے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کی ہمارا ہائی کوٹ جو تھا وہ لال چوک میں تھا اس کے بعد اس کو شفٹ کیا گیا جہانگیر چوک اب اس کے بعد پروپوزل نہیں بلکہ کام ہو رہا ہے بے منہ میں ایسے ہی ایسے میں بتاؤں گا آپ کو ان چیزوں سے ان چیزوں سے ڈیولپمنٹ فیل جاتی ہے اگر ہائی کوٹ وہاں اس گاہ میں شفٹ ہو جاتا ہے یہ ڈیولپمنٹ یونی فارملی پورے ڈسٹرکٹ میں فیل جائے گی اور ان چیز یہ کہنا یہ چار کلومیٹر اور پھر دو کلومیٹر یہ کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا ہے جہاں وہاں پر اور پھر ہمارے لیے ایک سو سترہ کنال اٹھارہ ملے آج کی نیڈ ہماری نہیں ہے لیکن یہ ہماری آنے والی پورٹ جو ہے فیوچر جنریشن ہے ان کے لیے بھی وہاں پر جگہ قائم ہو سکتی بلکل سر میرے کچھ سوال ہے میں مخصران جواب چاہتا ہوں میں ایک ساتھ یہ سوال پوچھوں گا پہلی بات آپ نہیں چاہتے ہیں ہڈکورٹر میں کوٹ بنے پہلا سوال دوسرا سوال آپ اس فیور میں ہے کہ کوٹ وہاں جانا چاہیے اور تیسرا سوال آپ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے خلاف ہے جو آرچینے پیدا کر رہے ہیں میری بات سنیں آپ نے سوال پوچھا کیا آپ شفٹ کرنے کے حق میں ہیں ہیڈکورٹر پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ ہیڈکورٹر کس کو کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے قابلی تشریح ہے ہیڈکورٹر کس کو کہتے ہیں آپ صرف اڈے کو ہیڈکورٹر کہتے ہیں یہ جو سارا آپ کا منسپل ایریا ہے اسی کو ہیڈکورٹر کہتے ہیں تو پھر اگر اس چیز کو مجنظر رکھا جائے گا تو پھر تو کبھی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے کسی جگہ بھی جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دے دی جہاں پر اب ہمارا ہائی کورٹ جا رہا ہے لیکن آج سرینگر میں شامل ہے اور سرینگر کی مین جو پہلے عدالت تھی وہ وہاں سے چھے کلومیٹر دور ہے بائی پاس کی جو ڈسٹنس ہے لال چوک سے وہ چھے کلومیٹر ہے آج کے زمانے میں ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ کو ڈسٹرک برگام ارسٹوائل جو تقریباً چھے کلومیٹر سے زیادہ ہے جمہو ہائی کورٹ شفٹ ہو رہا ہے کیونکہ کنجیشن ہے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا یا شاید آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں ہمارے لیے شام کو یہاں سے گھر کمیوٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سارا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پی کور ہوتا ہے ہم اس کو جمپ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لیے اڑچنی پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں اگر یہ یچگام میں روڈ بنتا ہے ہائی کورٹ کی بلڈنگ بنتی ہے ایک تو یہ کی جو باہر سے ہی ٹرافک آئے گا اس کے لیے اس کے لیے یہاں سے اندر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے آلٹرنیٹ روٹس جو ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جیسے خانپورہ پہنچنے ہیں خانپورہ سے بھی ایک راستہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے جبکہ بڑگام پہنچنے کے لیے وہ راستہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا کارامت نہیں ہوگا جبکہ وہاں پہنچنے کے لیے مختلف اور راستے ہیں جن کو استعمال کر کے وہاں پہنچا جا سکتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے ایڈمیسٹریشن سے پوچھنا چاہتا ہوں دے دے ہمیں ایک سو بیس کنال زمین یہاں پر دے دے وہ ہے ہی نہیں کوئی زمین نہیں ہے اور پھر یہ اب کلوک کو پیچھے لینے کی بات ہوگی ہائی کورٹ نے اس کو اپرو کیا ہوا ہے گارمنٹ آرڈر ہے اس کو ٹرانسفر کریے آپ اس کلوک کو پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں آج صرف اس چیز کی ضرورت ہے ڈپٹی کے مشنر جو ہے ان کو صررت سے کام کر کے یہ زمین جو ہے جوڈیشیری کو ٹرانسفر کرنے کی ہدایت کرنی جائے جیسے ان کو ہدایت ہوئی ہے فیلال آپ کی یہ جو گیر مہین ہر تال ہے جائلے رہے گی جب تک انتظامیہ آپ کی بات نہیں سنے گی انتظامیہ کی بات نہیں ہے کوئی بھی جو اس میں ملاوث ہے پروسس میں یہ ایکسپیڈائٹ کریں گے ہمارے جوڈیشیری کو ٹرانسفر کریں پورا جو یہاں پہ وکیل صاحب آنے سب اس کے حق میں ہے سب ہی ہے وان ایڈال وان ایڈال وان ایڈال آپ کے لیے گوہر موظوم سوال ہے یہ پوچھنا سب ہی ہے یہ ہمیں دیکھتا ہے وی آر وان اینڈال ویڈیس ڈیسیشن کہ ہمیں شیفٹ پورے کشمیر میں موسیقی